آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کی سکن اور بالوں پر دکھتا ہے اور اگر آپ لمبے اور مضبوط بال چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ان چیزوں کو زیادہ شامل کرنا ہوگا جن میں پروٹین کی مقدار اچھی ہو کیونکہ ہمارے بالوں کو لمبا اور مضبوط ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے منرلز کی جیسے کاؤپر، زنک، مگنشم وغیرہ اور ویٹیمنز بھی ضروری ہوتے ہیں بالوں کی گروہت کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں آسانی سے حاصل ہوتی ہیں مچھلی، شملہ، مریش، پالک، بندگوپی، دہی، انڈا اور چکن کے ذریعے اس کے ساتھ ہی ایک آسان اور اثردار نسخے کے ذریعے آپ بالوں کی گروہت جلد ہی بڑھا سکتے ہیں اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایک پیاز، ایک چمچ شہد، ایک چمچ کیسٹر آئل کی پہلے پیاز کو باری کاٹنا ہے پھر اس میں شہد اور کیسٹر آئل کو شامل کر کے اپنے بالوں اور خاص کر بالوں کی جڑوں تک اس مکسچر کے اچھے سے مالش کیجئے اور ایک گھنٹے تک ایسے ہی رہنے دے پھر سابن یا شمپو سے بالوں کو واش کیجئے پیاز میں قدرتی طور پر کمزور بالوں کو مضبوط بنانے اور انہیں لمبا کرنے کی راہ میں ہائل رکاؤٹوں کو دور کرنے کا قدرتی حل موجود ہے پیاز کی بھوک ناگوار تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایسے چیزیں موجود ہوتی ہیں جو سر کی خشکی کو دور کرنے میں بہت مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی پیاز اپنی انٹی آکسیڈنٹ خصوصیت کی وجہ سے یہ سر کی صدح کا خردرہ پن دور کر کے گھون کی روانی کو بہتر بناتا ہے کیونکہ جتنی تیزی سے ہمارے سر کی خشکی دور ہوگی اور سر میں برڈ کا سرکلیشن بہتر ہوگا اتنی ہی تیزی سے ہمارے بال لمبے اور مضبوط ہوں گے اس نسکے کا لگاتار استعمال کرنے سے اور ساتھ ہی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے بالوں کو لمبا اور مضبوط کر سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی سائٹ ڈیفیکٹ کے تو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائی یا سوال ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ